ستروں کے حوالے سے حالاکہ یہ خبر ہے کہ کانگریس اور آمانی پارٹی کا گڑھ بندھن اگلے لوگ سبح چناؤں سے پہلے ہو سکتا ہے ترون کال راہ اس خبر پر اور دک جانکاری کے ساتھ ہمارے سمادہ آتا جلگے ہیں ترون حالاکہ کانگریس اور آمانی پارٹی دونوں ہی فیلال منع کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب ستروں کے حوالے سے یہ خبر پختہ ہوتی جا رہی ہے تو آخر اس خبر میں چھپایا کیا جا رہا ہے اور بتایا کیا جا رہا ہے جب جی ڈی ایس کے شپت گرین سمروں میں کیجریوال شامل ہوئے تھے اور اس کے بات پر کاناترہ کی جب خبریں آنے لگی آجے مہکن صاف طور پر یہ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں کہ آمانی پارٹی کا گراف دلی کے اندر پوری طرح سے نیچے گرتا جا رہا ہے اور اب ان کو بچانے کی قواعد نہیں کریں گے کانگریس آمانی پارٹی کے لیے سنجیونی نہیں بن سکتی ایک بار دوہزار پیرہ کے الیکشنز میں ہم نے سپورٹ دے کر راجنیتی گھول کی تھی اب اس بھول کو ہم دھورانا نہیں چاہیں گے کانگریس کی طرف سے سٹینڈ کلیر ہے کہ ہم سپورٹ نہیں لیں گے لیکن آمانی پارٹی کے اگر نتاؤں کی ٹوٹ دیکھیں خاص طور پر دلی پانڈے اور الکا لامبا جو کہ ان کی وضائق ہے دلی پانڈے ایک سیٹ کی بعد قبول رہے ہیں اپنے ٹوٹ میں الکا لامبا دو سیٹ کی بعد اپنی ٹوٹ میں خود قبول رہی ہیں جس سے یہ مانا جا رہا ہے کہ تیسپریشن آمانی پارٹی میں کانگریس کی مقابلے زیادہ ہے کانگریس اپنے بل پر چناؤں لڑنا چاہتی ہے لیکن آمانی پارٹی منانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر ہم ساتھ مل کر چناؤں لڑیں اور دوہزار تیرہ کے دوہزار چودہ کے لوگ سفر چناؤں کے بھی آنکڑے آمانی پارٹی کے نیتا لے کر گھوم رہے ہیں باتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کا ووٹ پرسنٹیج اور ہمارا ووٹ پرسنٹیج مل جائیں تو وہ بی جی پی پر بھاری پڑ سکتا ہے تو یہاں پر صحیح طرح سے چیز کو ٹٹولا جائیں تو آمانی پارٹی کا ڈیسپریشن صاف طور پر جھلک رہا ہے لیکن اگر یہ سمجھوتا ہوا یہ گٹ بندل ہوا تو کانگریس کے نتاؤں کے لیے تو اپنے کارے کرتاؤں کو سمجھا رہا مشکل ہوگا ہی ہوگا باتانے کی کوشش کر رہا ہے